موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیش ہے ای ٹی وی پر قبرنامہ سب سے پہلے اہم قبروں کی سرقیاں شرن سیرسگی گلبرگاہ سے نزد خطرناک سڑک حادثہ بھائی بہن کی برسر موقع موت پانچ مسافرین ہوئے زخمی گلبرگاہ میں اعتجاجی مظاہرے بس وکلیان میں سی ام سی کاؤنسلرز کا لیبر آفیس میں معاینہ گرمٹکال میں شادی کی سالگیرہ پر کوویڈ متاثرین اور بچوں میں امداد کی تقسیم ساگر فرنیچر نیمہ منے مطسٹو اندھگوڑی سلو گلبرگاہ دللی آرم بھاگی دے ساگر فرنیچر نیمہ منے گے اگتھی وادہ صوفا سیٹ دائنینگ ٹے بلز، ڈرسنگ ٹے بلز، سائٹ ٹے بلز، سینٹر ٹے بلز، سینٹر ٹے بلز، یل لباگیا کمپیوٹر ٹے بلز، LCD、 LED TV ٹے بلز مطسو کابیناٹس، یل لباگیا ایمپورٹینڈ آفیس ٹے بلز مطسو چیز، اتھیا دھونی کا ڈیزائن گڑھلی سنگل ڈبل سائز نا کارٹ مطو بیٹ گڑھلو مطو دیوان سیٹس آگو آکرشک جھولا گڑھلو مکڑی گاغی بیڈرون سیٹ سٹڈی ٹیبل سیری دنٹے بیٹری آدھاریتا کار بائک گڑھل ٹوائی سکشن ادھا رندگی ویوید کروکری آئیٹمز گفٹ آرٹیکلز بگی بگی یا لیمز جھومر گڑھلو مطو فلاور پارٹ گڑھلو بیٹی کڑی ساگر فرنیچر نور کمپلیکس اپوزیٹ علشرائی کوریج ایمیس کمیل روڈ گلبرگا پون 250906 مطو 23977 موبائل سنگ کے 9535100786 مطو 9945281020 پیش ہیں قبریں تفصیل سے گلبرگا شہر کے نواہی علاقے میں شرن سرزگی دیاز سے نزد صبح ساڑھے دس بجے قطرناک سڑک حادثہ پیش آیا جس میں ایک بھائی بہن کی برسر موقع موت ہو گئی جبکہ پانچ افراد شدید زخمی ہوئے حادثہ اس وقت پیش آیا جب افزلپور سے گلبرگا کی سمت آ رہی تیز رفتار منی ٹیمپو نے کار کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں گلبرگا کی سمت سے آ رہی موٹر سائیکل کو ٹک کر دے دی اور سائیڈ کٹ کے دوران کار کو بھی ٹک کر دے دی کار اور ٹیمپو دونوں پل کے نیچے جا گرے موٹر سائیکل پر سوار بھائی بہن دونوں شدید زخمی ہو گئے اور ان کی برسر موقع موت ہو گئی ہیلگی دیہات تعلقہ افزلپور کے ساکن عجیب ولد گرو روڈگی انتیس سالہ اپنی بہن پریما زوجہ پروین ستائیس سالہ کے ہمراہ موٹر سائیکل پر گلبرگا سے اپنے دیہات ہیلگی جا رہے تھے کہ حادثے میں ہلاک ہو گئے مینی ٹیمپو میں سوار چار مزدور منوج مریعپا ساغر شرنو کے علاوہ کار ڈرائیور شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو سرکاری زلاج جنرل اسپتال گلبرگا میں شریک کروایا گیا ہے کرناٹک آنگل واری ٹیچرز اسوسییشن سی آئی ٹی او کی زیر خیادت آنگل واری ٹیچرز ہیلپرز اور سی آئی ٹی او کارکنان نے منی ویدان سودا کے روبرو اتجاج منظم کرتے ہوئے کوویڈ سے محفوظ رہنے کے کٹس فراہم کرنے مفت علاج اور کوویڈ کا بیمہ کروانے کے مطالبات پر زور دیا کرناٹک سٹیٹ کانسٹریکشن لیبرز کی مختلف اسوسییشن کے فیڈریشن کی جانب سے منی ویدان سودا گلبرگا میں اتجاج منظم کرتے ہوئے دس ہزار روپیے کوویڈ مالی پیکیج دینے کے بشمول مختلف مطالبات کے ایک سوئی پر زور دیا گیا معذورین اور دیگر متاثرین کی ریاستی تنظیم کی گلبرگا دلاش شاک کی جانب سے منی ویدان سودا گلبرگا میں خاموش اتجاج منظم کرتے ہوئے یاد داشت پیش کی گئی یاد داشت میں گلبرگا کے ہنڈی کیاپ ویلپر اپیسر کا تباہ دلہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا شوراپور تعلقہ یادگیر زلہ کے یالگی دیہات میں آلودہ پانی پینے سے پندرہ سے زائد افراد دست و خی کا شکار ہوئے انہیں کیمباوی کے سرکاری کمیونٹی اسپتال میں شریک کروایا گیا گرمٹکال میں چنمایا فانڈیشن کی خازن شریمتی مدوسیمیتہ نائک کی شادی کی چودمی سالگیرہ کے موقع پر کوویڈ متاثرین میں کپڑے مٹھائی راشن کٹس تقسیم کیے گئے علاوہ ان کے غریب و نادار بچوں میں کتابیں کپیاں پین اور رقمی امداد تقسیم کی گئی سریندر پانڈو نائب چیرمن ششکانت نائک سیکریٹری بی چرن ملک اسسٹینٹ سیکریٹری سباش تیروپتی سوشل ورکر اس موقع پر موجود تھے اے ٹی وی نیوز کے لیے گرمٹکال سے فہاد کی ریپورٹ بس وکلیان میں سی ایم سی کاؤنسلرز نے لیبر آفیس کا دورہ کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے لاکڈون کے پیش نظر دیے جانے والے لیبر کارڈز اور ان کے بچوں کو دیے جانے والے اسکالرشپ کے کام کا جائزہ لیا کاؤنسلرز نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا اے ٹی وی نیوز کے لیے بس وکلیان سے خطب الدین کی ریپورٹ آج تمام کاؤنسلرز منسپالٹی کے لیبر آفیس کو ہے لیبر آفیس میں آ کر یہ انفارمیشن لیے کہ یہاں پر لیبر آفیسر کتنے دن سے نہیں آ رہے جبکہ میں اکیلا جو ہے یہاں پر پندرہ دن سے آ کر جا رہا ہوں لیبر آفیسر آفیس میں موجود نہیں ہے اور یہاں پر جو کلرک ہے ان کو پوچھے تو آفیسر ہمارے لیو دال کر آرام پہ ہے ان کی طبیعت خراب ہے ایسا بتا رہی ہے جبکہ انچار جو ہے ہننہ بات میں رہتے ہیں آٹھ دن میں ایک مرتبہ بس وکلیان آتے ہیں تو حکومت کے جانب سے کوئیڈ نائنٹین ریاست کرناٹک کے مزدور اور دیگر مزدور کی فلائی بوٹ کی ایک اسکیم ہے جو کوئیڈ نائنٹین اسپیشل جو ہے حکومت کرناٹک اسکولرشپ کے طور پر جو ہے ڈکلیر کری ہے جس میں جو لوگ لیبر کارڈ رکھتے ہیں ان کے بچوں کو حکومت کے طرف سے اسکولرشپ جو ہے وہ اسکولرشپ صرف لیبر کارڈ رکھنے والے لوگوں کے بچوں کو ہے جیسے سنگٹیت لیبر ہوتے ہیں سنگٹیت لیبر جو سنگٹنا کے ساتھ جڑے ہوئے رہتے ہیں وہ لیبر جو فتپات پر تھے کر اپنے مزدوری کا انتظار کرکر کام پو جاتے ہیں وہ ایسے لیبر ارگنائز اور انا ارگنائز اور سنگٹیت اور سنگٹیت یہ دو ٹائپ کے لیبر ہوتے ہیں جو ارگنائز سنگٹیت لیبر ہیں جیسے ہمارے کلاؤں یونین میں ہیں rcc یونین میں ہیں وہاں پر جو ہے ان کی ایک سنگٹنا ہے وہ سنگٹنا کے سٹاپ پر لیبر کارڈ بنتا ہے اور جو سنگٹ ناسی جڑے والے برنی ہیں اس کا کارڈ بنانے کے لیے یہ لوگ یہاں پر مزدوروں کو ایک ایک سال دیر دیر سال پھرا رہے ہیں ان کا کارڈ نہیں بنا رہے ہیں آئیے ناظرین کوویڈ اپ ڈیٹ پر نظر دالتے ہیں کرناٹک میں کوویڈ کے قہر میں کمی واقع ہوئی ہے کرناٹک میں آج کوویڈ سے 1360 افراد متاثر ہوئے 3,204 کوویڈ مریض سے ہتھیاب ہوئے جبکہ کوویڈ سے صرف 61 اموات ہوئیں علاقہ کلیان کرناٹک میں آج کوویڈ سے صرف 40 افراد متاثر پائے گئے اور کوویڈ کی تین اموات ہوئی ہیں کوویڈ 19 کے علاقہ کلیان کرناٹک میں ایک ایسی مریضوں کو ہتھیاب ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا بیلاری میں آج کوویڈ 19 سے دس بیدر میں پانچ گلبرگا میں سولہ کوپل میں تین رائچور میں ایک یادگیر میں پانچ بیجاپور میں چار افراد متاثر ہوئے سٹرہ کوویڈ 19 کے بیلاری زلا میں چھبیس بیدر زلا میں تین گلبرگا زلا میں سولہ کوپل زلا میں پانچ رائچور زلا میں آٹھ یادگیر زلا میں تین بیجاپور زلا میں آٹھ مریضوں کو سہتیاب ہونے پر اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا علاقہ کلیان کرناٹک کے بیلاری کوپل اور رائچور زلا میں کوویڈ 19 سے ایک ایک موت ہوئی ناظرین آج کا خبرنامہ یہیں مکمل ہوتا ہے